رحمان الرحیم السلام علیکم جی تو میرے بھائی جو سعودی عرب میں مقیم ہے خارجی حضرات ان کے لیے ایک خاص ویڈیو ہے بھائی ہم سب حضرات کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پھیلتا ہوا ویرس جس کی وجہ سے سعودی عرب کے یارہ بڑے شہر بند کر دیئے گئے ہیں جن میں سر فرست مکہ جدہ اور مدینہ اور ریاض شامل ہیں اس کے علاوہ سات بڑے شہر بھائی سعودی عرب کے اس ٹیم چوبیس گھنٹے کے کرفیو میں ہیں توٹل یارہ شہر اس وقت سعودی عرب کے چوبیس گھنٹے کے کرفیو میں چڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ پوری سعودیہ میں تین بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے میرے بھائی تو انہی صورتحال کو لے کر ان کے وزیر صحت نے آج ایک بیان دیا ہے جو کہ کافی چنکا دینے والا بیان تھا میں آپ کو بھائی پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں جی میرے بھائی اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس سے پہلے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ادھر سعودی 47 فیصد نون سعودی 53 فیصد یعنی کہ یہ جو کیس آ رہے ہیں 47 47 فیصد سعودی حضرات میں آ رہے ہیں اور 53 یعنی کہ 53 فیصد خارجی حضرات میں آ رہے ہیں تو بھائی سعودی وزیر صحت کا آج کا بیان تھا ان کا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں دو ہفتے بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں سعودی عرب میں اس وبا اس وائرس کے کیس بڑھ سکتے ہیں جن کی تداد دس ہزار سے لے کر دو لاکھ تک جا سکتی ہے میرے بھائی جی میرے بھائی سعودی عرب میں بڑھتے ہوئے کیسوں کو لے کر آج وزیر صحت نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی تداد دس ہزار سے لے کر دو لاکھ افراد تک جا سکتی ہے جی میرے بھائی یہ آج کا وزیر صحت کا بیان تھا اور انہوں نے سیمن بلین ریال اس چیز کے لیے مخصوص کیے ہیں جی اور وزارت صحت کے لیے پہلے اس کے لیے بھائی سترہ بلین ریال شاہ سلمان نے مخصوص کیے تھے ابھی سیمن بلین ریال اور مخصوص کیے گئے ہیں اسی صحت کے شعبے کے لیے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ادھر دیکھنے آپ یہ شاہ سلمان کی طرف سے یہ بات سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کنفرم بھی کر دی گئی ہے آپ دیکھنے ادھر لکھا ہوا ہے کہ خادم اللہ ریمین شریفین شاہ سلمان کی طرف سے سیمن بلین ریال کی حامی بھر دی گئی ہے کہ سات بلین ریال ہم وزارت صحت کے لیے اور مخصوص کرتے ہیں سترہ بلین ریال پہلے تھے سات بلین ریال بھائی ابھی اور مخصوص کر دی گئے ہیں اسی چیز کے لیے اور یہاں میں آپ کو ایک بات بھائی واضح کرتا چلوں کہ سعودی عرب میں یہ وائرس کے جتنے بھی مریض آئیں گے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے سب فری ہوں گے کوئی خارجی ہے کوئی سعودی ہے کسی کے پاس اکامہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے یا کسی پر کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ ہے تو اسے ایک سائیڈ پر رکھ کر یہ لوگ اس شخص کا فری ٹیسٹ کریں گے فری علاج کریں گے چاہے وہ کوئی سعودی ہے چاہے وہ نون سعودی ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی ہے بھائی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا